موسیقی اب رکھ کرتے ہیں پاڑیاں والی کا نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرہ انساری خاندان پر خیامت ٹوٹ پڑی تحصیل پھالیاں کے علاقہ تھانا پاڑیاں والی میں عباش نوجوانوں نے سولہ سالہ زینی ماس زور ہوا کی بیٹی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا انسان نما بیڑیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی قول از گرفتار مجرمان کے برسان لڑکی کے والد مقدمہ کے مدعی آصف انساری پرسولہ کا پریشت ڈالا تو اس کا دل زخموں سے چور ہو گیا اور حرکت قلب بند ہونے سے اس دنیا فانے سے چل بسا بے حصی پر اہلی علاقہ شدید غم غصہ میں مبتلا ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ مزید اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمیندہ خالد محمود وڑیچ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرہ انساری ہاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی تحصیل پھالیا کے علاقہ تھانا پارے عمالی میں عباش نوجوانوں نے سولہ سالہ زینی مازور ہوا کی بیٹی کو اپنی دریندگی کا نشانہ بنا ڈالا انسان نما بیڑیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی قبل از گرفتاری ملزمان کے ملزمان نے لڑکی کے والد مقدمہ کے مدعی آصف انساری پر صلاح کا پریشر ڈالا تو اس کا دل زہموں سے چور ہو گیا اور حرکتیں کلب بند ہونے سے اس دنیا فانی سے چال بسا بے حسی پر اہلی علاقہ شدید غم و غصہ میں مبتلا ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ جی بلکل تحصیل پھالیا کے علاقہ پارے عملی کے بگڑے نوجوانوں نے منت کشف کی سولہ سالہ ذہنی معذور بیٹی کو شام چار بجے گاؤں سے باہر ڈیرہ پر لے گئے اور زبردستی اپنی حوث کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ لڑکی کا والد اور بھائی اسے تلاش کرتے جب ملزمان کے ڈیرہ پر پہنچے تو ملزمان موقع سے فرار ہو گئے متاثرہ لڑکی کے والد کی مدعیت میں دو باش ملزمان کے حلاف تھانہ پڑے عمالی فلیس نے مقدمہ تو درج کر لیا مگر تحال ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی قبل از گرفتاری ملزمان کے برسار نے لڑکی کے والد مدعی آصف انساری پر گزشتہ راسولہ نامہ کا پریشر ڈالا جس کو برداشت نہ کرنے پر حرکت قلب بند ہونے سے آصف انساری وفات پا گیا پڑے عمالی پلیس کی انتہائی حساس نویت کے مقدمہ پر بے حصیٰ پر اہل علاقہ نے شدید غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے ملزمان کیوں فوری گرفتار عمل میں نہ لانے کی صورت میں تھانہ پڑے عمالی کے گہراو کا اندیا دے دیا یاد رہے کہ علاقہ کے کسی سیاستدان یا زلی انتظامیہ نے غریب ہاندان کی حصل افضائی یا داد رسی ابھی تک نہیں کی ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ مجرمان کا ایک مکمل گینگ ہے اور اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ کر چکے ہیں اور ان کی ویڈیوز ان کے موبائل میں موجود ہیں لہٰذا میرا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور وزیراعظم عبران حان سے پرحضی اپیل ہے کہ اس کا فل فور نوٹس لیا جائے اور غریب لوگوں کو انصاف دلایا جائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے لڑکی کے بائی نے کیا کہا جانئے اس ویڈیو ریپورٹ میں اللہ علیکم میرا نام بلال ہے کچھ دن پہلے میرے والد صاحب نے ایک ایف آئی آر درج کرائی تھی دفعہ تین سو چھتر کی تو اس میں وہ مدعی تھے اور میں شہاتی تھا میں انہوں کا بیٹا ہوں تو جو ملزمان کے ورسہ ہیں وہ پریشرائز کر رہے تھے رازی نامے کے لیے اور دباؤ ڈال رہے تھے تو گزشتہ رات ہے میرے والد صاحب کی دیتھ ہو گیا ہے اور کتے کلب باندھونے کی وجہ سے صرف ٹینشن کی وجہ سے ان کے دباؤ پریشر کی وجہ سے تو ہمیں انصاف چاہیے ہر حال میں چاہیے ریپورٹ خالد محمود ورائز سٹی فائف نیوز منڈی بولدی